ہلو فرینڈز کیسے ہیں آپ سب میں ہوں وشور تو آج کے اس ویڈیو میں ہمیں جاننے والے ہیں کہ مائکروسافٹ ایکسل میں بار کوٹ کیسے جنریٹ کرتے ہیں اب یہاں پر مال لیجئے کہ اس پروڈکٹ آئیڈی کے لیے ہمیں بار کوٹ جنریٹ کرنا ہے مال لیجئے کہ ہمیں یہاں پر جنریٹ کرنا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ایک والٹو ٹائپ کرنا ہے اس کے بعد ہمیں ڈبل کوٹس لگانا ہے اس کے بعد ہمیں یہاں پر سٹار ٹائپ کرنا ہے اس کے بعد پھر سے ڈبل کوٹس لگانا ہے اب ہمیں یہاں پر ڈبل کوٹس لگانا ہے اب اس کے بعد یہ پروڈکٹ آئیڈی والی جو یہ سیل ہے اس کو سیلٹ کر لینا ہے اس پر کلک کر دیجئے تو یہ سیل دیکھیں سیلٹ ہو گئی اس کے بعد ہمیں پھر سے ڈبل کوٹس لگانا ہے اس کے بعد ہمیں پھر سے ڈبل کوٹس لگانا ہے پھر سے ایک بار سٹار لگانا ہے پھر سے ڈبل کوٹس لگانا ہے اور انٹر بٹن یہاں پہ پرس کر دینا ہے اب ہمیں کیا کرنا دھیان سے دیکھئے گا اس کو یہاں پر سیلٹ کریے اس کے بعد ہم کو اوپر کے ریبن میں ہوم ٹیپ پہ جانا ہے یہ رہا ہوم ٹیپ اور یہاں پر فونٹ والے سیکشن میں ہم کو ٹائپ کرنا ہے لیبرا بارکوٹ 39 لیبرا بارکوٹ 39 کرنا ہے اور انٹر بٹن پرس کر دینا ہے تو یہ دیکھیں بارکوٹ یہاں پہ ہمارا جنریٹ ہو چکا ہے اس کو یہاں سے سیلٹ کریے اور یہاں پہ دیکھئے پلس سائن بن کر کے آ گیا اور نیچے تک ڈرائگ کر دیجئے تو باقی پروٹ آئی ڈی بھی بارکوٹ میں جنریٹ ہو جائے گی یہ دیکھیں